بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین محترم ناظرین السلام علیکم پروگرام رمضان ماہ الرحمن کی سہری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان صفدر علی محسن آئیے آج کے پیناللس سے آپ کا تعارف کروائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عرض وطن کے معروف سنہ خان رسول وادی کشمیر مظفر آباد سے ہمارے مہمان ہیں بڑی خوبصورتی سے بارگاہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع ناظرین پیش کرتے ہیں محترم سید اکرام اکبر بخاری صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے جان پہچانے سنہ خان رسول محترم المقام فیصل احمد نقشبندی صاحب السلام علیکم کیسے مزا جاں پا بارکی مخاری صاحب آپ خیریت سے ہیں فیصل بھائی آپ ٹھیک ہیں کیسا گزر رمضان شریف اللہ نبی کے کرم سے بہت اچھا گزر ماشاء اللہ محترم ناظرین حضب معمول پروگرام کے آغاز میں تاریخ اسلامی سے روشتی کی ایک خوبصورت کے رد آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کی عدالت میں ایک مجرم کو پیش کیا گیا اس پر چوری کا الزام تھا نوجوان یہ شخص تھا اس پر چوری کا الزام تھا اور جب تفتیش کی گئی اور تفتیش کے سارے مراحل تیہ کیے گئے تو ثابت ہو گیا کہ اس نوجوان نے واقعی چوری کی ہے جب یہ سارا معاملہ تفتیش کے بعد کلیر ہو گیا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں نے شریعت کے مطابق چوری کے جو حکم پر حد لگتی ہے اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم سادر کر دیا شزا کا اعلان ہونے کا یہ دیر تھی کہ وہ نوجوان چور جو تھا وہ بڑی فریاد کرنے لگا رونے لگا گریہ زاری کرنے لگا کہ یہ میری پہلی چوری ہے پہلی غلطی سمجھ کر بہلا گناہ سمجھ کر مجھے معاف کر دیا جائے میں سچے دل سے توبہ کر لوں گا کہ آئندہ میں یہ کام اور یہ حرکت نہیں کروں گا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ تمہاری پہلی چوری نہیں ہے تم نے یقیناً اس سے پہلے بھی کئی چوریاں کی ہیں وہ اسرار کرنے لگا کہ میں نے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی واردات نہیں کی اور جس طرح وہ انکار کرتا رہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں اسی طرح اسرار کرتے رہے کہ یقیناً تم نے اس سے پہلے چوریاں کی ہیں وہ کہتا رہا کہ میں نے چوری نہیں کی جناب فاروق عاظم فرماتے رہے کہ تم نے لازمان چوریاں کی ہیں آخر کر تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان چور مان گیا کہ اس نے واقعی اس چوری سے پہلے بھی کئی چوری کی وارداتیں کی ہیں اب معاملہ جب پلٹ گیا تو وہ نوجوان بجائے معافی مانگنے کے حیرانگی کی قیفیت میں بڑے تعجب سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ پتا کیسے چلا کہ میں نے اس سے پہلے بھی وارداتیں کی ہیں چوریاں کی ہیں اور اس جیسے گناہ کا میں مرتقب ہوا ہوں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں نے جو جواب دیا محترم ناظرین وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے اپنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا جناب فاروق عاظم اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے یاد رکھ اللہ تعالی کسی شخص کو بھی اس وقت تک ظلیل و خوار نہیں کرتا جب تک وہ شخص برائی کی حد میں بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جائے اسی پیغام کے ساتھ آج کی سہری کی اس کا نشست کا اور اس بابرکت نشست کا آغاز کرتے ہیں نات رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیعہ سے میں التباس کر رہا ہوں محترم سید اکرام اکبر بخاری صاحب سے شاہ صاحب کیا پیش کی جئے گئے پیر نصیر عزین شاہ صاحب کا اکلام ہے خوب انتخاب ہے پیش کی جئے مجھے غلام اسے میرا شہر یار کیا شباہ میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا بلا بلا کے عرش پہ حق نے تجھے شبے میرہ بلا کے عرش پہ حق نے تجھے شبے میرہ تیرے سپرد خدائی کا اکتدار کیا تیرے سپرد خدائی کا اکتدار کیا برہ بے کعبہ غریب و یتیم بچوں سے برہ بے کعبہ غریب و یتیم بچوں سے حسن حسین کی ماند تو نے پیار کیا حسن حسین کی ماند تو نے پیار کیا خدا خدا گواہ گناہ پہ اپنے نادم تھا خدا خدا گواہ گناہ پہ اپنے نادم تھا تیرے کرم نے مجھے اور شرم سار کیا تیرے کرم نے مجھے اور شرم سار کیا کہ خزانِ عشق بہائے جب اپنی قسمت پہ خزانِ عشق بہائے بہائے جب اپنی قسمت پہ خزانِ عشق بہائے جب اپنی قسمت پہ تو مصطفیہ نے کہا جا تجھے بہار کیا تو مصطفیہ نے کہا جا تجھے بہار کیا نصیر تاب عبد واجب واجب العمل ٹھہرا نصیر تاب عبد واجب العمل ٹھہرا وہ دین حق جو محمد نے عاشق کیا وہ دین حق جو محمد نے عاشق کیا تاب میرے کریم کرم تُو نے بے شمار کیا مخطرم ناظرین گولڑا شریف کے عظیم حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا یہ خوبصورت کلام آپ نے سامات کیا پروگرام میں ایک اور نات شامل کرتے ہیں عرض وطن کے معروف سنہ خان رسول محترم فیصل آحمد نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں فیصل صاحب کون سے کلام کا انتخاب آپ نے کیا ہے دستی سرورچاند صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے جی پیش فرمائیے یا نبی 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 آنکھ روشن دل موتر سانسوں میں ہے تازگی آنکھ روشن دل موتر سانسوں میں ہے تازگی جب سے دیکھا آپ قادر جب سے دیکھا آپ قادر اے رسولِ حاشمی یا نبی 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 آپ کے دربار کی آقا بڑی ہے برکتیں آپ کے دربار کی آقا بڑی ہے برکتیں آپ کے دربار کی آقا بڑی ہے برکتیں آپ جن کو دے رہے ہیں آپ جن کو دے رہے ہیں کب ہوئی ان کو کمی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یاد جب تیبہ کی آئی دل کا عالم یہ ہوا یاد جب تیبہ کی آئی دل کا عالم یہ ہوا یاد جب تیبہ کی آئی دل کا عالم یہ ہوا ہجر میں رونک لگے ہیں ہجر میں رونک لگے ہیں بھیڑ میں تنہائی سی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میں مقامی ہوں مدینے میں یہی لگتا رہا میں مقامی ہوں مدینے میں یہی لگتا رہا میں مقامی ہوں مدینے میں یہی لگتا رہا مجھ گدہ کو مل رہا تھا مجھ گدہ کو مل رہا تھا ہر گدہ گر باہوشی اللہ ہوں یا نبی 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 اے مدسر شکر کر کے دو جہاں کے شاہنے اے مدسر شکر کر کے دو جہاں کے شاہنے تجھ کو بھی اپنے غلاموں تجھ کو بھی اپنے غلاموں کی غلامیں بخش دیں اللہ ہم یا نبی 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ بہترم ناظرین آتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیعے کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک مقتصر سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی